بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانشن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نائنٹی فور نیوز جی ناظرین پاکستان نائنٹی فور نیوز میں اس وقت میں سعودی عرب ریاض سے لائیو ہوں اور آپ کو جو اینا ایک اچھی خبری ہے پاکستانی عوام کے لیے یہ پٹرول مافیا کے مطلقے خبر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ جو اینا مہنگا صحیح لیکن ملے تو صحیح ابھی آج شبیس تاریخ کو جو اینا سمری جاری کر دی ہے حکومت نے پٹرول مہنگا کر دی ہے پچیس روپے سے تقریبا زیادہ ساڑھے پچیس روپے لیکن چلو عوام کو ملے تو صحیح اس کے مطلق میں چند لوگوں کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ساتھ چند پاکستانی نوجوان کھڑے ہیں ادھر سعودی عرب ریاض سے اس وقت میں لائیو ہوں ناظرین میرے ساتھ اس وقت جو اینا سعودی عرب ریاض کے شہر سے چند لوگ میرے ساتھ مجود ہیں ان سے میں ابھی ان کی رائے کے بارے میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں جو اینا پٹرول مافیا کا جو کنٹرول ہے وہ کیسے جو اینا روج پہ جا رہا ہے جی بھائی جان آج آپ نے خبر سنی ہے اور دیکھ بھی لئی ہے اور جو اینا سمری بھی دیکھ لئی ہے ریڈی بھی ہو گئی ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان میں پٹرول سستہ ہوتا ہے اور ملتا نہیں ہے اور جب مہنگا ہوتا ہے تو آج رات سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا کیا آپ کی رائے ہیں یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ ابھی دیکھیں چار دن پہلے انہوں نے کس حساب سے سمری بھی سستہ کرتے ہیں مہینے کے انڈ پر کرتے ہیں ابھی مہنگا کیا چھبیس طریقوں لاغو کر دیا چھبیس یعنی کہ اس میں پورا حکومت کا حصہ ساتھ مافیا کے یعنی اگر وہ مافیا سستہ ہوگا تو مافیا تیل نہیں دے گا حکومت کچھ نہیں کرے گی اور ابھی مہنگا ہوا ہے تو دیکھنا دینا کہ ابھی چال ہو ہوگا پاکستان میں کیونکہ ابھی دو گھنڈے کا فرق ادھر سے اتر سا ہے اور ابھی سب پرول بھی ملے گا پرول بم بھی کھلے ہوں گے یعنی کہ یہ پرول مافیا نے جان بوجھ کے بند کیا ہوا تھا یہ پرول مافیا کا حصہ امران خان کے ساتھ بجن اگر وہ حکومت چاہے جب مسجدیں بند کرا سکتی ہے ایک ایسا ہے جو پورا شہر بند کر دیتا ہے تو وہ پرول بم نہیں کھلا سکتا یعنی پرول نہیں مل رہا پرول بم بند ہے لینے لگی ہوئی ہیں جو کوئی بھی ہے وہ ایک سو پچپن روپے کوئی پچاس روپے پرول بھیج رہا تھا ابھی دو دن پہلے نہیں مل رہا تھا یعنی پرول میں ایک میرا پرول بم دوست گیا ہے لینے نہیں ملا دوبارہ اس کو گاؤں میں ایک جنسی ہے تیل کی انہوں نے دیا ہے ایک سو بیس روپے گلیٹر تو ابھی کیا حکومت کہاں ہے یعنی چلو پہلے نواشری کے حکومت تھی وہ بہت چور سی کریپٹ سی ابھی تو وہ ماندر حکومت ہے چار دن پہلے والا جو ہے وہ نہیں سمجھا رہی سر چار دن پہلے کیسے اعلان ہو گیا ابھی تو کیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنا مہنگا ہو گیا چار دن پہلے اعلان کر دیا جی میرے بھائی یہ دیکھا اپنے میرے بھائیوں کے خیالات تھے اس کے علاوہ اور بہت دوستوں سے بھائیوں سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جی بھئی آپ کی کیا رائے ہے کہ آج رات جو ہے نا چار دن پہلے پہلے تو حکومت جب ہی اعلان کرتی تھی تیس طریق کے بعد اکتیس کے بعد اعلان ہوتا تھا آج چار دن پہلے اعلان کر دیا حکومت نے کہ پیٹرول جو ہے نا تقریباً چھبیس روپے مہنگا ہو گیا تو آپ کی کیا رائے ہے کہ جو ہے نا سستہ تھا تو نہیں ملتا تھا ابھی مہنگا ہے تو آج سے ملنا شروع ہو گیا کیا رائے رکھتے ہیں ابھی مہنگا ہو گیا ابھی کنا لازم ملے گا پہلے تو حکومت سوئی ہوئے تھے پٹرول سستہ ہو گیا تو کسی کو نہیں مل رہا تھا لوگ لائن میں لاغ لاغ کے ذریع لوگ گھر چلے جاتے تھے پر ابھی انشاءاللہ ملے گا پہلے تو حکومت سوئی ہوئی تھی ابھی دیکھو کیا کرتے ہیں یعنی کہ مہنگائی ہو گی ہے تو ملنا بھی ہر ہو گیا جی جی انشاءاللہ بھی ملے گا پر مہنگائی ہو گئی ہے ابھی ملے گا پہلے سستہ تھا تو کسی کو نہیں مل رہا تھا جی بھائی جن آپ کی کیا رہے ہے کہ جو انا پٹرول ابھی ملے گا پاکستان میں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر چیز سستی ہو تو یہ پاکستان میں ملنا مشکل ہے ابھی مہنگا ہو گیا کہ حکومت کو بھی فیدہ ہے تو ملے گا وام ٹینشنہ لے مہنگا ہو گیا لیکن ملے گا ضرور جی بھائی جن آپ کی کیا رہے ہے پٹرول مافیا کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں میری رہے میری پٹرولنگ مافیا کے تابت یہ رہے ہے کہ جب ہماری حکومت نے پٹرول میں سستہ کیا ہے تو ہماری پٹرولنگ مافیا نے پٹرول بند کر دیا یلی پاوام کو پٹرول نہیں دیا گیا اس کے بات جب حکومت نے پٹرول مہنگا کر دیا اسی وقت پٹرول دینا انہوں نے شروع کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی نائلی اس میں حکومت کی کیا نائلی ہے یہ ہمارے ہی ایک دوسرے کا پتہ کٹنے کے چکر میں گھوم رہے ہیں ہم کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ منافق اور جتنے بھی ہیں یہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے گریب جو ہے وہ گریب سے گریب ہوتا جا رہا ہے جی تو میرے بھائیوں آپ نے یہ دیکھی اوام کی رائے پاکستانی اوام کی رائے سعودی رب ریاض سے ہم آپ کے ساتھ لائیو تھے اور یہ پاکستانیوں کی کچھ لوگوں کی رائے تھی یہ ایک ہوتل ہے ہمارے پاکستانی بھائی کا اور یہاں پہ ہوتل میں سے میں نے کچھ لوگوں کی رائے لی پیٹرول مافیا کے مطلق تو ناظرین آپ نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا کسور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول مافیا کا کسور ہے پیٹرول مافیا اور حکومت ملے ہوئے تو ناظرین ہماری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کا بھی نظام ٹھیک ہو جلدہ جلد اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے کہ بہتر سے بہتر ہو اگر ایک ہمیں اچھا حکمران ملا ہے تو اللہ کرے نظام بھی ٹھیک ہویا جی ناظرین مجھے دیجئے اجازت میں ہوں دانشن ساری پاکستان نائنٹی فور نیوز اللہ حافظ